موسیقی 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 کی ہے جو بین بھائی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں برکلی کی قبر جی دوستو تو وہ سامنے جو چار دیواری نظر آ رہی ہے اس کے اندر بریٹش کمیشنر کی قبر ہے جس کا نام لارڈ برکلے عرف برکلی ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا قریب سے تو برائے میرے پانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں جی آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں اور دوستو یہ وہ برکلی ہے لارڈ برکلے جس کا سامنا رائے احمد خان خرل شہید سے ہوا تھا اٹھارہ سو ستویجہ کی جنگ ازادی میں تو چلتے ہیں جی آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی قبر رائے احمد خان خرل شہید کے شہید ہونے کے بعد پھر خرل برادری کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ سارے جانتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ادھر ہی دفنا دیا گیا گیا سارے لوگ اس کی اسٹری کو جانتے ہیں برکلی کی کہ جب اس نے رائے احمد خان خرل شہید کو شہید کیا تھا اٹھارہ سو ستویجہ کی جنگ ازادی میں اور اس کے بعد ایک طفان آ گیا اور اس طفان کے نتیجے میں یہ بھی گیا جو بین بھائی رائے احمد خان خرل شہید کا مقبرہ دیکھنا چاہتا ہے ڈسکریپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں وہ جا کے دیکھ سکتا ہے رائے احمد خان خرل شہید راوی کا راٹھ کرل برادری کا سیرہ ہے اس کا مقبرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ جس انگریز کا سامنا رائے احمد خان خرل سے ہوا تھا اس کی قبر بھی ادھر بنگلہ گوگیرہ میں ہے تو آپ لازمی دکھائیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اس کے اندر میں کوئی نہیں جانے والا اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا دور سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے لارڈ برکلے ورف برکلی کی قبر اور دوستو نیکسٹ ویڈیو میں یہ لارڈ برکلی جہاں پر بیٹھتا تھا جس ریسٹ ہوس میں وہ ریسٹ ہوس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اسٹوریکل پلیس ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو وہ ریسٹ ہوس دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے بخوبی اس کو دیکھ لیا ہوگا اس کی قبر کو پورے پاکستان میں جتنی بھی اسٹوریکل پلیسے ہیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے لارڈ برکلے ورف برکلی کی قبر اور رائے احمد خان خرل شہید کا مقبرہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں پوری ویڈیو میرے چینل پر مجود ہے جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک چیز کو بخوبی دیکھ لیا ہوگا میں نے آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی ہے اب اپنے بھائی میں ارمد اصر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بڑی جلدی ایک نیو ویڈیو لے کر آذر ہوں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ